سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے میں سوال کرتے ہیں میں ان کے بہت قریب ہوں مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ اللہ تعالی نے یہاں پر جو کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو جب وہ میرے بارے میں سوال کرے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں یہ قریب ہونے کا معنی کیا ہے یہاں پر اللہ تعالی جسمانی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ بندوں کے بہت زیادہ قریب ہے بلکہ اللہ رب العزت یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی دعا سننے کے اعتبار سے اللہ تعالی اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالی ان سے بہت زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالی نے یہاں جب یہ کہا کہ جب میرے بندے تم سے سوال کرے میرے بارے میں تو اللہ تعالی نے یہ جملہ انکنڈیشنل کہا ہے اللہ تعالی نے نہیں کہا کہ اے نبی میرے متقی بندے جب سوال کرے تم کہہ دو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اے نبی میرے وہ بندے جو میرے حق میں روزہ رکھتے ہیں تم ان سے کہہ دو یہ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی سے یہ بھی نہیں کہا کہ جو بندے حج کرتے ہیں تم ان کو کہہ دو بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ کہا کہ جو بھی بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے تمام بندوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ وہ جب بھی جہاں سے بھی جب کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ تعالیٰ ان کی دعا سننے کے لئے تیار ہے اب دیکھئے دنیا میں ہم جس کے پاس بھی مانگنے کے لئے جاتے ہیں اگر ہم ایک بار مانگنے کے لئے جاتے ہیں جس کے پاس آپ جا رہے ہیں آپ سے بہت زیادہ کلوز ہے تو آپ کی بات مان لیں گا آپ کا مطالبہ پورا کر دیں گا آپ دوسری بار جائیں گے وہ مو بنانے لگ جائیں گا دوسری بار اپنے دروازے بن کر لیں گا اللہ رب العزت عرش کی بلندی سے اپنے ہر بندے کو یہ افر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ میرے در پر اپنی دعاوں کو بھیجو میں تمہاری دعایں قبول کرنے والا ہوں اللہ کے نبی نے ہماری تربیت میں احادیث میں یہ بات بیان کی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں دیکھیں معاملہ بالکل اُلٹ ہے اگر ہم لوگوں سے مانگے تو ان کے در پر ہم زلیل ہوتے ہیں اور لوگ ہمارا مطالبہ بھی نہیں پورا کرتے اور اللہ رب العزت اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے در پر آ کر مانگو میں تمہاری دعایں قبول کرنے والا ہوں بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے حضور دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حضور دعا نہیں کرتے ان کے اندر ایک قبر موجود ہے حالانکہ یہ قبر خامہ کا قبر ہے اگر بندہ خود سے کچھ ہوتا تو اس کو تھوڑی بہت اجازت ہوتی کہ وہ قبر کر لے لیکن جس سوچ کے ذریعے وہ قبر کرتا ہے وہ سوچ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے جس چیز پر وہ قبر کرتا ہے وہ چیز بھی اللہ کی دی ہوئی ہے وہ جو جسم اپنے قبر کے لئے استعمال کرتا ہے وہ جسم بھی اس کو اللہ کا دیا ہوا ہے اگر وہ ان باتوں پر گوھر کر لے تو اس کو اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو یہ بیان کیا کہ جو شخص جہاں سے مجھ کو پکارے اس میں مفسرین ایک اور تفسیر یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر کا ورڈ استعمال نہیں کیا کہ اگر میرے بندے مجھ سے سوال کرے میرے بارے میں سوال کرے بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے سوال کرے یہ جب اور اگر میں کیا فرق ہے اگر کسی کا بچہ دور گیا ہوا ہو اور اس کا بچہ آنے والا ہے ایک مثال کے ذریعے ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ اپنی بیوی کو یہ کہے کہ جب میرا بچہ آ جائے تو مجھ کو جگہ دینا اس سے کیا مراد ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں ہیں وہ جیسے ہی آ جائے تو اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ مجھ کو اس کی خبر دو جب بھی وہ آ جائے جب اس کا مفہم یہ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بچہ آ جائے تو اگر اور جب میں فرق کیا ہے اگر کہہ رہا ہے اگر کوئی تو اس سے مراد یہ کہ اگر آ جائے تو مجھ کو خبر کر دینا مطلب اس کے آنے میں اس کو انٹریسٹ نہیں ہے یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ورڈ قرآن میں استعمال کیا ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں جب یعنی اللہ اس امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ بندے کب اس کے حضور دعا کرنے والے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فور بائی سیون بات کہہ رہا ہے ایسے نہیں کہ وہ میرے بندے جب تحجد کے وقت پکارے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا میرے بندے اگر اثر کے وقت مجھ کو پکارے تو میں ان کی دعا قبول کریں گا کروں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے چوبیسو گھنٹوں میں سے جب بھی میرا بندہ سوال کریں گا میں ان کی دعا قبول کرنے کے لئے حاضر ہوں ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعا نہیں کرتے یہ ایک قبر ہے ہم نے اس سے نکلنا چاہیے ہاں جب ہم نے علم حاصل کیا ہم کو معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد میں اجتماعی دعا کرنا بیدت ہے تو ہم نے یہ چیز چھوڑ دی لیکن اس کے بعد اور سنت کیا ہے ہم کو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے نمازوں کے بعد صحابہ اکرام اپنی انفرادی دعا کرتے تھے تحجد کے وقت دعا کرتے تھے فجر کے بعد ایک ایک گھنٹہ وہ اسکار کرتے تھے آپ اسکار کا ترجمہ پڑھ کر دیکھئے تمام چیزیں دعائے ہیں ہم معاشرے میں دو قسم کے لوگ دیکھتے ہیں ایک وہ ہیں جو پورا بھروسہ صرف تدبیر پہ کرتے ہیں اپنی سٹرٹرجی پہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ تدبیر ہے ہم کو دعاوں کی ضرورت نہیں ہے میں نے بہت بہترین پلان بنایا ہے میں یہ پلان ایکسیکیوٹ کروں گا میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا یہ خیال غلط ہے یہ ایک طرح کی شدت ہے اسی طرح سے دوسرے قسم کی شدت کیا ہے بہت سارے لوگ صرف دعاوں کے بھروسے پر جیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور دعا کر لی ہے اللہ میرا کام کر دیں گا یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اسلام ہم کو اعتدال سکھاتا ہے اعتدال کیا ہے انسان اللہ پر توقل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس سے مانگے اور دعا مانگنے کے بعد وہ تدبیر کی طرف چلے آئے آپ دیکھئے اللہ کے نبی جس وقت جنگِ بدر کے لیے نکلے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ ان سے کہہ چکا تھا کہ میں اتنے فرشتوں کے ذریعے اے نبی تمہاری مدد کرنے والا ہوں ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس جنگ میں تم فتحیاب ہونے والے ہو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہاں تک بتایا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو جنگِ بدر کے میدان میں جب لے کر گئے تو وہاں پر بتایا کہ یہاں ابو چہل کا سر کٹا جائیں گا فلاہ مشرق کو یہاں پر مالا جائیں گا فلاہ مشرق کی لاش وہاں پڑی ہوں گی اتنا واضح بتا دینے کے بعد بتائیے کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ دعا کرنے کی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر چکا ہے اور اللہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر اپنے رب کو کون پہچان سکتا ہے اللہ کے نبی کو تو ایک دن پہلے جگہ بھی بتا دی گئی جہاں پہ ان کے مشرقین قتل ہونے والے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے مہرخین نے محدثین نے سیرت نگاروں نے سب نے یہ واقعات بیان کیے کہ اللہ کے نبی تحجد کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے اور دعا کا انداز ایسا ہے کہ اللہ کے نبی زارو قطار رو رہے حضرت عمر حضرت ابو بکر دیکھ رہے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی زارو قطار رو رہے اللہ کے نبی کی دعا کی یہ شدت ہے کہ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اتنے ہاتھ اچھے بلند کر لیے کہ اللہ کے نبی کے کندے مبارک سے شال اترنے لگی ہے کئی بار ایسا ہوتا کہ حضرت ابو بکر ان کے کندے پر شال رکھتے پھر بھی اللہ کے نبی دعا میں اتنے مشغول ہوتے اتنی اوپر اپنے ہاتھ اٹھا لیتے کہ شال بار بار نیچے گر جاتی آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نفدیک آئے شال اڑائی اللہ کے نبی سے لپڑ گئے اور لپڑ کے کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ آپ سے وعدہ کر چکا ہے کہ اللہ اپنی مدد ضرور اتاریں گا کیوں تم اللہ رو رو کر آپ کو ہلاک کر کے دعائے کرتے کیا آپ کو یقین نہیں کہ اللہ ہماری مدد کریں گا اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھئے اللہ کے نبی کہہ رہے اللہ تعالیٰ میری یہ جو مہنت ہے آج اس میدان میں موجود ہے آج اگر یہ لوگ قتل کر دئے گئے کل تیرا اس دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں رہے گا اتنی دعائے اللہ کے نبی کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے اللہ کے نبی کو اللہ کے کہنے پر یقین بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد کا وعدہ کیا تھا نسرت کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے چوکدر اتارے اور انہوں نے ان فرشتوں نے مشرکوں کو قتل بھی کیا اس کے باوجود اللہ کے نبی دعائے کر رہے ہیں ہم کو سیرت سے یہاں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے نبی نے جنگ کی پوری سٹیٹرچی بھی بنائی کہ فلا صاحبی یہاں پر کھڑے رہیں گے فلا صاحبی فلا کے پیچھے رہیں گے یہ میرے ساتھ رہیں گے وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ میں رہیں گے پوری سٹیٹرچی بنانے کے باوجود یہ اللہ کے نبی اللہ کے حضور دعائے کر رہے ہیں یہ ہے اعتدال کا راستہ اگر آدمی دعائیں نہ کرے تو وہ ایک طرح کے قبر میں ملوث ہو جائے کہ یہ میری سٹیٹرچی تھی میں نے یہ بنایا اس کے ذریعے میں منزل پہ پہنچا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ اکردار کہاں ہیں اور جو لوگ صرف دعائے پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جائے کرتے ہیں وہ قومیں برباد ہو جائے کرتی ہیں احتساب بہت زیادہ ضروری ہے جب ہم صرف دعائے کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہم لوگ مٹی کی طرح ہو جائیں گے وہ مٹی کے بدھ بن جائیں گے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارے معاشرے میں اسی قسم کے لوگ آج کل پائے جاتے ہیں اسلام احتدال کی راہ بتاتا ہے اگر ہم کو احتدال کی راہ پر آنا ہے تو ہم کو اسٹیٹرچی بھی بنانا پڑیں گی اور ہم کو دعائے بھی کرنا پڑیں گی جب بھی انسان دعائے کرتا ہے ان دعائے کا انسانی زندگی پر ایک اثر ہوتا ہے میں صحابہ اکرام کی سیرت سے اللہ کے نبی کی سیرت سے اور آج کل کے جو واقعات ہیں اس سے اور کچھ تاریخ سے چنیندہ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو لوگوں نے دعائے کی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کیسی بدلی دین قسم کے طبقے ہمارے پاس میں پائے جاتے ہیں ایک وہ جو اللہ کے نبی کا طبقہ ہے صحابہ اکرام کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو تاریخ میں پائے جاتا ہے جن کو ہم تابعین کہتے ہیں اور تیسرے آج کل جو ریسنٹ تاریخ میں لکھے جاتے ہیں سب سے پہلے میں اللہ کے نبی کے ایک صحابی کا واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں ایک اللہ کے نبی کے صحابی ہے جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ ان کے والد ہے عبداللہ جن کو شہادت کا بہت زیادہ شوق تھا یہ اکثر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اسلام کیلئے شہید کر دے انہوں نے ایک یہودی سے تیس اوسخ خجورے جو ہے تو کرز لے رکھی تھے ان کی دعا کی قبولیت کا وقت آیا ایک جنگ میں انہوں نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے مطالق ان کو شہید کر دیا لیکن ان کے جو بیٹے تھے جابر جابر بن عبداللہ ان کے اوپر یہ کرز آ گیا وہ جو یہودی تھا جابر بن عبداللہ کے پاس آیا اور ان سے وہ کرز مانگنے لگا جابر بن عبداللہ کہنے لگے کہ ابھی حالیہ میں میرے والد انتقال کر گئے میں اس حالت میں نہیں ہوں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کا کرز ادا کر سکوں مجھ کو کچھ محولت دے دو لیکن وہ یہودی ماننے کے لئے تیار نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میرے باغ میں سترہ یا اٹھرہ او سکھ خجورے ہیں تم وہ لے لو اور باقی کرزہ میں کچھ وقفے کے بعد دے دوں گا لیکن وہ تب بھی نہیں مانا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کے نبی کے حضور پہنچے اور اللہ کے نبی کے حضور جا کر یہ سارا واقعہ بیان کیا جب اللہ کے نبی نے یہ سارا واقعہ سنا تو انہوں نے اس یہودی کو طلب کیا اس یہودی کو طلب کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ تم ان کی اتنی خجورے لے لو اور باقی خجورے معاف کر دو لیکن وہ یہودی اللہ کے نبی کی بات بھی نہیں مانا اللہ کے نبی حضرت جابر بن عبداللہ کو ساتھ میں لے کر ان کے جو ہے تو باغ میں پہنچے جب جابر بن عبداللہ اور اللہ کے نبی اس باغ میں پہنچے اللہ کے نبی نے اس باغ کا پورا معاینہ کیا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے معاینے کے اعتباع سے سترہ یا اٹھرہ اوسک خجوریں ان درختوں سے نکلنا چاہیے تھے اللہ کے نبی نے آسمان کی سمت ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے نبی نے جابر بن عبداللہ کے حق میں دعائے کی دعا ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے جابر بن عبداللہ سے کہا اے جابر بن عبداللہ جاؤ اور اپنی فصل کو کاٹ لو اور کاٹنے کے بعد جو فصل نکلے وہ یہودی کے حوالے کر دو جابیر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے شاکھوں سے خجوروں کو اتارا اور جب میں نے گنا تو وہ سیتالیس اوسک بھرنے لگی میں نے تیس اوسک اس یہودی کو دیئے اور سترہ اوسک اپنے لئے اٹھا کر رکھے جابیر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے مال میں یہ برکت اللہ کے نبی کی دعا کے ذریعے آئی دیکھئے وہ زندگی کے کس مور پر گھرے تھے ان کے پاس مال نہیں تھا اللہ کے نبی کے پاس میں بھی اتنا مال نہیں تھا کہ اپنا مال دے دیتے اور ان کا قرض عدا کر دیتے لیکن تو کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہم لوگ ہتھیار کب استعمال کرتے ہیں جب انسان آخری درجہ میں پہنچتا ہے ہتھیار استعمال کرتا ہے اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا کی اور اللہ تعالی نے اس دعا کے ذریعے ان کی زندگی سے پریشانی ہٹا لی محرخین نے محدثین نے اس واقعے کو اللہ کے نبی کے موجزات میں شامل کیا ہے یہ اللہ کے نبی کے موجزہ ہے ایک دعای موجزہ ہے جو اللہ کے نبی کی دعا کو بتلاتا ہے اسی طرح ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نو حجری سن میں اسلام قبول کیا ان کو حدیث سے بہت زیادہ محبت تھی ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے تمام صحابہ اکرام میں سب سے بڑھ کر جنہوں نے حدیث روایت کیے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے محدثین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقریباً ستاویس سو حدیثیں ان سے مروی ہیں اب عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک زمانے سے رہتے تھے حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھے حضرت عمر ان کے ساتھ میں تھے اور بہت سارے صحابہ تھے یہ آخری دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابو حریرہ نے اور اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بیان کیے اس کے جواب میں سعودی کے ایک عالم ہے عبد الرحمن عبد الرحمن العازمی یہ ریورٹ ہے پہلے ہندوستان میں نون مسلم ہوا کرتے تھے بہت دھرم سے ان کا تعلق تھا انہوں نے اسلام کی کچھ کتابیں پڑی متاثر ہوئے اسلام قبول کیا اور پھر سوچا کہ میں اسلام کا پورا علم حاصل کروں یہاں پر ہندوستان میں جب عالمیت کمپلیٹ کر لی اس کے بعد وہ سعودی گئے وہاں سے انہوں نے حدیث میں ڈگری کی اور اللہ کا کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ یونیورسٹی میں ان کو پروفیسر بنایا کل تک وہ آدمی جو نون مسلم ہوتا آج خاندانی مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے والا ایک شخص بن گیا الحمدللہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ پہ کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ واقعہ نکل کیا ہے کہ جب حضرت ابو حریرہ نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی کی باتوں سے ان کو حد درجہ محبت تھی تو وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی حدیثوں کو یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ذہنی اعتبار سے اتنا پختہ نہیں ہوں کہ میں آپ کی پوری حدیثیں بغیر نسیان کی یاد کر لو تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو حریرہ کو کہا کہ اپنا دامن پھیلائیے اپنا دامن پھیلانے کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی ان کے حافظے کے لئے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے میرے حق میں دعا کی اس کے بعد میں نے زندگی میں اللہ کے نبی کی کوئی بات نہیں بھولی ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو بھول جاتے اس لئے ان کو اتنی حدیثیں یاد تھی جو حضرت ابو حریرہ کی حدیثوں پر شک کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کے نبی کی دعا کو نہیں جانتا اللہ کے نبی کے پاس جب مشرقین آئے تو کیا اللہ کے نبی نے اپنی انگلی کی اشارت سے چاند کے دو حصے نہیں کیا کیا ہم کو اس موجزے پر یقین نہیں ہیں جیسے اللہ کے نبی نے انگلی کی اشارت سے چاند کے دو تکڑے کیے اور ہمیں اس بات پر یقین ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے حضرت ابو حریرہ کے لئے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اسلام لے کر آ گیا سب سے زیادہ جس بات کا میں مطمئنی تھا میں چاہتا تھا کہ میری والدہ بھی مشرف با اسلام ہو جائے وہ بھی اسلام قبول کر لے میں اکثر ان کے لئے دعائے کرتا لیکن میں جب بھی اپنی ماں کو دعوت دیتا وہ میری دعوت کو رد کر دیتی رد کیا کرتی بلکہ اللہ کے نبی کے لئے آل فال الفاظ جو ہے تو استعمال کرتی ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابو حریرہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی والدہ اللہ کے نبی کے حق میں غلط الفاظ استعمال کرنے لگی حضرت ابو حریرہ اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت ابو حریرہ یہ برداش نہیں کر سکے ان کے آنکھوں میں آسو آ گئے حضرت ابو حریرہ وہاں سے نکل کر سیدھے اللہ کے نبی کے پاس میں گئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت ابو حریرہ کی آنکھوں میں آسو ہے پوچھنے لگے کیا ہوا ابو حریرہ تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں لیکن میری والدہ اسلام قبول نہیں کرتی اور آپ کی حق میں اس طرح کے الفاظ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ میرے طرف سے اللہ کے حضور دعا کر دیجئے کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ حضرت ابو حریرہ کی والدہ کو اسلام قبول کرا دے حضرت ابو حریرہ کو کہا اب تم جاؤ اور اپنے ماں کو اپنی والدہ کو دعوت دو حضرت ابو حریرہ جب اللہ کے نبی کے پاس سے نکلے اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے حضرت ابو حریرہ دروازہ کھٹ کٹ آ رہے اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے پھر حضرت ابو حریرہ دور سے دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگے اندر سے آواز آئی کہ بیٹا ٹھہرے رہے میں گسل کر کے آ رہی ہوں جب ان کی والدہ گسل کر کے باہر آئی اور دروازہ کھولی اس سے پہلے ابو حریرہ کچھ کہتے ان کی والدہ نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہ میں گوائی دیتی ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے یہ دیکھنا تھا کہ حضرت ابو حریرہ واپس نکلے اور اللہ کے نبی کی طرف چل پڑے اس بار بھی حضرت ابو حریرہ کی آنکھوں میں آسو تھے پہلے جو آسو تھے وہ گم کے آسو تھے اس بار جب اللہ کے نبی کی طرف جا رہے ہیں خوشی کے آسو ہے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور یہ خوشکبری اللہ کے نبی کو سنائی اللہ کے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالی یہ جو ابو حریرہ ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئے ہیں مومنین تو مومنین مشرقین اور کفار ان سے محبت کرنے لگ گئے ہیں آج کے وہ لوگ جو حضرت ابو حریرہ کی سیرت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ کفار اور مشرقین سے بھی زیادہ کے گزرے ہیں وہ لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے یہ دعا جو اللہ کے نبی نے کی تو ایک شخص کی پوری زندگی بدل گئی یہ دعا کے اثرات ہماری زندگی پہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں انس بن مالک ایک چھوٹے سے بچے دس سال کے انس بن مالک کی والدہ اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے اس بیٹے کو آپ کی خدمت کے لئے قبول کر لیجئے اور اس کی حق میں دعا کر دیجئے اللہ کے نبی نے انس بن مالک کی حق میں دعا کی کہ اے اللہ انس کی عمر میں برکت دے اے اللہ انس کے علم میں برکت دے اے اللہ انس کے مال میں برکت دے اس طرح سے تین دعا اللہ کے نبی نے ان کے حق میں کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میرے حق میں ایسے قبول کی کہ جب میں اپنی زندگی کی آخری ایام میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھ کو جو اولادیں دی ہے وہ ایک سو چھے ہے ایک سو چھے اولادیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حضرت انظم مالک کو دی ہے جن میں ان کے بیٹیاں بھی ہے بیٹے بھی ہے نوازے بھی ہے نوازیا بھی ہے پوتے بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے دوسری دعا کی میرے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر لم بھی کر ان کی عمر میں برکت دے تو حضرت عنیز بن مالک تاریخ کے اعتبار سے 103 سال کی عمر پا کر وفات پائے سب سے آخری صحابی جن کا انتقال ہوا تیسری دعا جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کی تھی اللہ کے نبی نے جو کی تھی وہ یہ کہ ان کے مال میں برکت دے دے حضرت عنیز بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو سال میں اگر ایک گناہ ناج ہوتا تو انہی کی اتنی کھیتی میں مجھ کو دو گناہ ناج ہوتا وہ لوگوں سے ڈبل دیادہ مالدار تھے بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی کہ اللہ ان کے مال میں برکت دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اس طرح برکت دی کہ اگر آپ کو برکت دیکھنا ہے تو آپ محمد بن سیرین کو دیکھئے لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ انہیز بن مالک کا اور محمد بن سیرین کا کیا معاملہ ہے ان کا کیا واسطہ ہے ان کا کیا ریلیشن ہے یہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں ایمام ہیں ان سے بڑھ کر اس سورج نے کوئی بڑا محبیر نہیں دیکھا یہ سب سے بڑے محبیر گزرے ہیں تاریخ میں ان کے والد جو ہے ان کا نام ہے محمد ابن سیرین ابن سیرین ان کے والد ہے اور ابن سیرین جو ہے وہ انہیز بن مالک کے گلام ہیں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں گلام جو ہے مالک کے جو ہے تو وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے اس کا مال ہوتا ہے تو اللہ نے ہر اعتبار سے ان کو قبول کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابن سیرین اللہ کے نبی کی دعا کی قبولیت ہے جو اللہ نے ان کے حضور دعا کی تھی اب میں نے یہ تین واقعات آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی سے بتائے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے ان کو تو قبول ہونا ہی تھا تو آئیے دیکھتے ہیں ہم تابعین اور دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعایں قبول کرتا تھا اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے برا بن مالک برا بن مالک کے باملے میں یہ مشہور تھا جیسے کہ اللہ کے نبی یہ کہتے تھے کہ بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھالے تو اللہ ان کی قسم رائے گا نہیں جانے دیتا کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ کے حضور قسم کھالی تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم رائے گا نہیں جانے دیتا برا بن مالک انہی لوگوں میں سے ہے صحابہ اکرام بیان کرتے کہ برہ بن مالک اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیتے تو وہ بات بلکل پوری ہوتی مزید یہ بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام کہ اگر ہم جنگ میں ہوتے اور ہم کو یہ لگتا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں ہم لوگ شکست کے در پر ہے تو ہم ڈونڈتے ہیں کہ برہ بن مالک کہاں ہیں برہ بن مالک کہاں ہیں دھوم مجھ جاتی جب برہ بن مالک ملتے ہیں ان کو مجمع کے بیچ میں لایا جاتا اور ان کو یہ کہا جاتا کہ آپ کہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ جنگ جیتنے والے ہیں برہ بن مالک جب کہتے کہ اللہ کی قسم ہم جنگ جیتنے والے آنن فانن جو ہے تو جنگ کا روح بدل جاتا مسلمان جو شکست پانے والے رہتے وہ فاتح ہو جاتے یہ ایک صحابی رسول ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا رد نہیں کرتا جب اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ نے تم کو مانگنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد کرنا چاہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے اسی لیے اللہ رب العزت تم کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دے رہا ہے صرف یہ مردوں کے لیے خاص نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ عورتوں کو دیکھ لیے دیکھ لیجئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے معاملے میں سب سے اول درجہ کی کتاب رکھتے ہیں حدیث کی آپ ان کا معاملہ دیکھئے جب انہوں نے اپنی آنکھ کھولی تو یہ یتیم تھے انہوں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا ان کی ساری کی ساری تربیت ان کی والدہ نے کی جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ان کی والدہ یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس بچے کو دین کے لیے وقف کر دوں گے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب چھوٹے سے بچے تھے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ان کو کچھ نظر نہیں آنے لگا ان کی والدہ زارو قطار روتی اور اللہ کے حضور دعا کرتی کہ اے اللہ تعالی مجھ کو ایک ہی اولاد ہے اور میں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کی تھی اور اس کی زندگی تیرے لیے وقف کی ہے لیکن اگر اس کی بینائی نہیں رہیں گی تو اسلام کی کیا خدمت کریں گا یہ نہ مجاہد بن کے جنگ کر سکتا ہے نہ پڑھ لکھ کر عالم بن سکتا ہے نہ دیکھ کر تحجد کا وقت انہوں نے پکڑ لیا ہر وقت وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہتی ایک معمولی عورت تاریخ میں جس کا نام بھی نہیں ملتا ایک ایسی عورت جب وہ اللہ کے حضور دعا کرتی ایک وقت یہ ہوا کہ تحجد میں وہ زارو قطار اللہ کے سامنے رونے لگی روتے روتے اللہ تعالی نے ان کی آنکھ لگا دی جب ان کی آنکھ لگ گئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے تیرے بچے کی بینائی لوٹا دی ہے جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ ان کا بچہ سامنے ہے اللہ تعالی نے حقیقتا ان کے آنکھ کی بینائی لوٹا دی ہے دیکھئے ایک عورت جس نے اللہ کے حضور دعا کر کے اپنے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا وہ ایک عام عورت ہے یہاں جو عورت موجود ہے اسی قسم کی عورت ہے آج بھی اللہ وحی ہے دعاوں کے معاملات بھی ویسے یہ یہ معاملات کسی امام بخاری کی والدہ کے ساتھ خاص نہیں ہے جو بھی امت کی بیٹی ماں بہن ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں اپنی دعائیں مانگیں گی اللہ تعالی قبول کرے گا جو ماں ہیں جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے تحجد کے وقت کو ان کے لئے خاص کر لے ہمارے صلف کو دیکھئے ہمارے صلف اپنے بچے تحجد کے وقت سامنے رکھتے اور دعائیں کرتے نمازیں پڑھتے اور جو بچہ ابھی سن بھی نہیں سکتا ابھی سمجھ بھی نہیں سکتا اس سے مخاطب ہو کر کہتے کہ میرے بچے یہ میں سب کچھ تیری تربیت کے لئے کر رہا ہوں جب والدین اپنے بچوں کے لئے قربانی نہیں دے سکتے تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ بچے بڑے ہو کر امت کے لئے دین کے لئے کوئی قربانی دیں گے جو والدین اپنی سگی اولاد کے لئے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ان کے بچے امت کے لئے کچھ نہیں کر سکتے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کے واقعات سنائے جا رہے ہیں یہ برہ بن مالک یہ نظر بن مالک یہ حضرت ابو حریرہ امام بخاری یہ تو بہت بہت بڑے لوگ ہیں اور یہ تو وہ زمانے کی بات ہے آج تو ہم ویسے نہیں رہے پتہ نہیں اب دعائے قبول ہوتی بھی ہے کی نہیں ہوتی میں آج کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ بھی آئیں گا کہ آج بھی ویسی دعائے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کی نظر دنیا میں ہے آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور اگر آپ دنیا میں جو کچھ معاملات ہو رہے اس پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوہیت میں ایک شخص تھے عبداللہ السومت دنیا ان کو عبداللہ السومت کے نام سے جانتی ہے جن کی وفات دو ہزار چہودہ مطلب اسی زمانے میں ہوئی میں کسی بلیک اور وائٹ زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ کلر فور زمانہ یہ اکیسویں صدی جس میں میں اور آپ جی رہے اس صدی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں عبداللہ سومت جن کی تعلیم امریکہ سے ہوئی بائی پروفیشن وہ ڈوکٹر تھے پروفیشن کے اعتبار سے لیکن جب وہ اپنے ڈوکٹر کر رہے تھے اس دوران انہوں نے دیکھا کہ کرسٹین کی ایک کانفرنس ہے اور کرسٹین کی ان کانفرنس میں یہ تیہ ہوا کہ دو اکیسویں صدی لگنے سے پہلے پہلے برعظم افریقہ میں ہم پوری کرسٹینٹی پھیلا دیں گے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو کنورٹ کر لیں کرسٹین بنا دیں گے اور وہاں پہ یہ جو ہے تو تیہ کر رہے تھے اس کے لئے فنڈنگ ہو رہی تھی اس کے لئے لوگ تیہ ہو رہے تھے وہاں یہ پلان بنایا جا رہا تھا کہ کیسے پورے برعظم افریقہ کو عیسائی بنایا جائے میں اس کانفرنس میں موجود تھا میری تعلیم ختم ہونے کے بعد میں واپس کوہت لوٹا جب میں کوہت لوٹا وہاں پہ اپنا دوا خانہ چلانے لگا لیکن وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کوہت کی جو ملکہ ہے انہوں نے یہ سوچا کہ ساؤتھ افریقہ میں میں ایک مسجد بناتی ہوں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے معاشرے میں میری سوسائیٹی میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ ایماندار شخص کون ہے تو ان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ السمیت ایک ڈاکٹر ہے جو بہت زیادہ ایماندار ہے انہوں نے عبداللہ السمیت کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے اس طرح کی مسجد بنانے کا کیا تم ساؤتھ افریقہ مسجد بنانے جا سکتے ہو وہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ وہ ساؤتھ افریقہ جانا چاہتے تھے جب وہ ساؤتھ افریقہ گئے وہاں پہ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تقریبا 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 ایک سے دیڑھ سال کا عرصہ اس مسجد کے لئے لگا اب حیرت میں پڑ جائیں گے ایک سے دیڑھ سال کے اندر اندر انہوں نے ایک سے دیڑھ ہزار مسلمانوں کو دیڑھ ہزار کرسچنوں کو اسلام قبول کرا دیا مسجد کی وہ تعمیر ہونے تک انہوں نے ایک سے دیڑھ ہزار لوگوں کو اسلام قبول کرا دیا جب مسجد کی تعمیر ختم ہو گئی تو اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اگر ہم یہاں سے واپس کو ہی چلے جائیں گے تو ایک ہمارا عالی شان بنگلہ ہوں گا ہمارے گھر کے سامنے کار ہوں گی ہمارے سارے بچے well settled رہیں گے ہمارے گھر میں ایسی لگا وہ ہوں گا ہمارے کار میں ایسی لگا وہ ہوں گا ہماری بہترین زندگی رہیں گے اور عمر بر ہم لوگ ایسے مزے کر کے زندگی گزاریں گے لیکن ایک بات تھوڑے لمحے کے لیے سوچو کہ یہ علاقے سے اگر ہم لوگ چلے گئے یہ اللہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ پر لوگوں کو مشرف با اسلام کیا یہ ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم ان کو اسلام قبول کروا دیں اگر یہ اللہ کی طرف کی قبولیت ہے تو کیا تم میرے ساتھ اس تبتے ہوئے ریگستان میں زندگی جینے کے لیے تیار ہو جو بیوی تھی ماشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ دیندار تھی اور ہر بڑے کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ان کی عورت ان کی بیوی نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے ہر مشن میں آپ کے ساتھ میں تیار ہوں عبداللہ سمیت نے اپنی زندگی وفق کر دی کوئی دوہ خانہ نہیں کوئی کاروبار نہیں اب میری ساری زندگی دین کے لیے وقف ہے آنے والے 35 سے 40 سال عبداللہ سمیت نے اس تپتے ہوئے ریگستان میں دیے اس افریقہ کے جنگل میں دیے ان دریاؤں میں جا کر وہ 40 سال دیے معلوم ہے یہ 40 سال میں کیا ہوا یہ 40 سال میں انہوں نے سات ہزار کے قریب مسجدیں بنائی پورے برے آدم افریقہ میں ایک کروہ کے قریب قرآن کی جو ہے تو کوپیز تقسیم کی اتنا ہی نہیں آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آئیں گا کہ میں فیگر صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں آپ لوگ انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کیجئے ان کی سیرت اور ان کے بارے میں جو ان کی بائیگرافی ہے عربی اور انگلیش میں ایویلیبل ہے جو لوگ انگلیش اور عربی سے واقف ہے وہ اور مدید انفرمیشن وہاں سے لے سکتے آپ حیرت میں پڑ جائیں کہ جب میں آپ کو فیگر بولوں گا ایک کروڑ دس لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ایک کروڑ دس لاکھ لوگ ان کی اولادیں اور قیامت تک آنے والے انسان اتنے لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی قربانی پر کھڑا کر دے جانتے ہیں جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کا حال کیا تھا اللہ فکر اٹھرا قسم کی ان کو بیماریاں تھی دن میں پندرہ گولیاں لیتے تھے ایک وقت اور پورے افریقہ کا سفر پیدل کرتے تھے دعوت کے لیے جہاں تو راستے نہیں تھے جس وقت عبداللہ سمیت کا انتقال ہوا ان کی بیوی کے پاس صرف چار کپڑے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں انتیس سو ستر میں امریکہ سے پڑھنے والا آدمی کتنا کما سکتا تھا اور ان کی بیوی کسی معمولی گھر آنے سے تعلق نہیں رکھتی تھی ان کی بیوی خود ایک بہت بڑے گھر آنے سے تعلق رکھتی تھی لیکن اس عورت کی ایک قربانی ہے اپنے شوہر کے ساتھ جب ان کا انٹرویو لیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی گھر کی کیسی قربانی ہے بلہ کوئی قسم کی قربانی نہیں میرا بچہ تو بخیل ہے اپنی پوری پروپرٹی میں سے صرف آدھی پروپرٹی اس نے دین کیلئے دی ہے جو بچے نے آدھی پروپرٹی دین کیلئے دی اس کو بخیل بول رہے ہیں وہ اب اندازہ لگائی ہے مطلب باقی اولادیں کیسی رہی ہوں گی ان کی ان کی جو بچی ان کی نواسی جب دسوی کا امتحان پاس کر لی اس کو پوچھا گیا ہے تر کوئی تحفے میں کیا چاہیے وہ ایک ساؤت آفریقہ کا ٹور چاہیے میں وہاں جا کے دعوت دینا چاہتی ہوں جب وہ بچی اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ساؤت آفریقہ گئی اس کے ہاتھ پر دسیو لوگوں نے اسلام قبول کیا یہ اللہ کی طرف کی قبولیت ہوتی ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ جہنم سے نکلے اور جنت جائے بہانہ تلاش کرتا ہے میں اور آپ بدنصیب ہے کہ ہم لوگ نہیں نکلے جن کو اللہ نے چن لیا ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے اتنے سارے ساری چیزیں کیوں بیان کی معلوم میں صرف ایک دعا ان کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک واقعہ ان کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جب عبد الرحمان السمیت ان کو معلوم ہوا کہ فلانے علاقے میں کچھ کرشنز رہتے ہیں اور ہم لوگ اچھے خاصے علاقے میں دعوت دے چکے ہیں ابھی یہ علاقہ دعوت کا باقی ہے ان کے جو دوست ہیں جو ان کے ساتھ میں رہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو رات کے اندیرے میں انہوں نے اٹھایا اور رات کے اندیرے میں ہم لوگ چلنے لگے پتہ نہیں وہ جنگل کیسا تھا کوئی درندہ کھا جاتا پیروں کے نیچے کوئی موزی جانور آ جاتا کسی چیز کی فکر نہیں تھی ان کو عبد الرحمان السمیت کو میں نے ان کو پوچھا ہم لوگ جا رہے ہیں کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں دو باتیں گھر سے تیہ کر کے نکلا ہوں میں گھر پر جب تک نہیں لوٹوں گا جب تک احلانیاں مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت کے لئے قبول کر لیا ہے یا میں اسی جنگل میں میں اپنی جان دے دوں گا میں جب تک کام کرتا ہوں گا جب تک میری یہاں روح نہ نکل جائے میں اس کے آگے کچھ نہیں جانتا ہوں کہ یہاں موزی جانور رہتے درندے رہتے میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے جب عبد الرحمان السمیت اس شہر میں پہنچے اس گاؤں اس دہاد میں پہنچے دعوت کے لئے جب وہاں جا کر دعوت دینے لگے تو وہ قبیلے کا سردار آگیا آگیا اور آ کر کہنے لگا کہ زبانی دعوت ہم کو نہیں چاہیے اگر آپ زبانی آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں میرا رسول سچا ہے ہمارا ایک مالک ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تم سب اس کی عبادت کرو تو ایسا لیکچر ہم کو مت دو اگر واقعتن اسلام کی دعوت لے کر آئے تو کچھ پریکٹیکل بتاؤ یہ ہماری بستی ہے ہماری بستی میں کھانا میسر نہیں ہے مال نیوٹریشن سے یہاں کے کتنے بچے ہیں جن کی جانے جا چکی ہیں اگر کچھ کر کے ہی بتا سکتے ہو اگر تمہارا رب سچا ہی ہے تو تین انسان سے ہماری بستی میں پانی نہیں آیا اگر تم اللہ سے دعا کر کے پانی گرا دیتے ہو تو ہم پورا گاؤں اسلام قبول کر لے عبداللہ سمیت نے جب سنے تو پیچھے ہڑ گئے اس طرح کے معاملات نہیں رہتے میں تو آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے تو ہاں اگر اللہ ایک ہے تمہارا رب سچا ہے تم بولتے ہیں کہ تم اس کے بندے ہیں تو بولو پھر اس کو کرو اس سے دعا میں تم کو تین گھنٹے کا وقت دیتا ہوں تم ابھی دعا کرو تین گھنٹے کے انتر انتر بارش ہو جانا چاہیے اگر بارش ہوتی ہے تو میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تمہارے ساتھ اسلام قبول کرلوں گا تمہارا اسلام مان لوں گا عبداللہ امانال سمیت بہانہ تلاش کرتے رہے کہ میں بہت لمبے سفر سے آیا ہوں میرا گلت یہ تو ساتھ نہیں دے رہا ہے میں اللہ سے ابھی دعا نہیں کر سکتا ہوں وہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم صرف تین گھنٹے کا وقت تمہارے پاس میں وہ لوگ یہ کہہ کے وہاں سے نکل گئے عبداللہ سمیت بہت زیادہ پریشان ہو گئے وہ گئے انہوں نے وضو کیا وضو کر کے آئے اور دو رکعت نماز اللہ کے حضور ادا کیا اور جانتے ہیں اللہ سے کن الفاظ میں دعا کر رہے ہیں ایسا بندہ جس نے اتنی قربانیاں دے دیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری گناہوں کی سزا ان بستی والوں کو مت دے اگر میری گناہوں کی بنیاد پہ تو میری دعائیں رد کرتا ہے میری دعا قبول نہیں کرتا تو اللہ آج میرے گناہوں کو مت دیکھ آج تیرے بندے اس دعا پر ہے آج تیرا اسلام اس دعا پر ٹکا ہوا ہے میں جانتا ہوں میں کتنا بڑا گناہگار ہوں اللہ میرے گناہوں کو ہٹا دے اللہ تیرے بندوں کو ہدایت دے دے جانتے ہیں کیا ہوا یہ اللہ کا نظام ہے بارشیں اس کی ہے بادل اس کے ہے زمین اس کی ہے مخلوق اس کی ہے اللہ کے لئے کیا کسی کا پوچھنا وہ تو کن فیا کن کہہ دے بس ہونا یہ تھا کہ دو تین گھنٹے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور آنان فانان بارش ہونے لگی پورا شہر دورتا ہوا آیا اور اسلام قبول کر لیا الحمدللہ اس طرح سے جب مومن بند اللہ کے حضور دعائے کرتے ہیں تو نقشہ اس طرح سے بدل جاتے ہیں اگر ہندوستان میں ایک مستجابت دعا بندہ پیدا ہو جائے جس کی بات اللہ قبول کر لے جس کی قسم کی اللہ علاج رکھ لے سارے ہندوستان کے حالات بدل جائیں گے سارے ہندوستان کے حالات بدل جائیں گے ہم دعاوں سے بھی دنیا جیس سکتے ہیں اگر ہم گھوڑوں کی پیٹ پر مجاہد ہے تو ہم مسلو پر بھی مجاہد ہے اگر گھوڑوں پر اللہ ہماری لاج رکھتا ہے تو مسلو پر بھی لاج رکھتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مسلو پر تہرتے کتنے ہیں تو میرے بھائیو میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا اس کے لئے معذرہ چاہتا ہوں میں اپنے جمعہ کو اس دعایا کلمے پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تُو نے ہم کو دعا کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے زبان پر وہ الفاظ لے کر آجا جس کے ذریعے تُو ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک تُو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں